السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے سب لوگ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے آپ کومنٹ کیا کریں زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو سبسکرائبرز نہیں ہیں وہ بھی چینل کو سبسکرائب کریں تو آج میں لیٹ اٹھی ہوں مجھے ہلکا سا فیور ہے رات سے تو ابھی بہتر ہے کافی لیکن ابھی تھوڑا سا ہلکا سا ہے تو میں نے سوچا کہ آج جو مطلب سالن بنانا ہے جو ویجیٹیبل بنانا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں بھنڈیاں یعنی کہ لیڈی فنگر مجھے پسند ہے بھنڈیاں کافی اور بس ان کا سیزن بھی انڈ ہونے والا ہے تو آپ بھی بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ویجیٹیبل کونسی ہے مجھے بھنڈیاں بھی پسند ہیں اس کے بعد مکس ویجیٹیبل پسند ہے جیسے وہ گاجر مطر اور میتھی آلو وہ مکس وہ بھی مجھے پسند ہے اس کے بعد سبزیاں پسند ہیں لیکن کچھ ہیں جو نہیں پسند کریلا پسند ہے لیکن اگر کڑوا نہ ہو پکا ہوا تو وہ پسند ہے کیمہ اور کریلا مجھے پسند ہے وہ جو بھر کے اور دھا گلا پیٹ کے بناتے ہیں وہ بھی پسند ہے اور اس کے بعد تقریباً ویجیٹیبل پسند ہے لیکن ایک مجھے بینگن نہیں پسند اور وہ ٹینڈے نہیں ہوتے چھوٹے جو قدو کی طرح ہوتے ہیں وہ نہیں پسند باقی ویجیٹیبل جو ہے نا وہ میں کھا لیتی ہوں اچھا دی آج میں بنا رہی ہوں بندیا تو بندیا مجھے پسند ہے پہلے ویسے میں چکن میں یاکی میں بناتی دی آج میں نے سمپل بناتی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں نے کس طریقے سے بنائے تو میرے خیال میں بھندی اور چکن کی جو ہے ریسیپی وہ میں نے اپلوڈ کی بھی ہے پچھلی ویڈیو میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے تو ابھی میں بنا رہی ہوں کٹنگ کر رہی ہوں بھندی دوڈی یہ دیکھیں بھندیاں جو ہیں میں کٹنے لگی ہوں جب یہ کمپلیٹ کٹ جائیں گی تو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بھندیاں پکانے دو طریقے ہیں ایک تو آپ بھندی کو الگ سے فرائے کریں مسالہ الگ سے فرائے کریں پھر اس کو پکائیں اور آسان طریقہ یہ اگر ٹائم کم ہے آپ کے پاس مسالہ فرائے کر کے اس کو اس کے اندر ایڈ کر کے آپ پکا سکتے تو آج ٹائم بہت شورٹ ہے تو میں گیس کی وجہ سے اسی طریقے سے شورٹ کٹ ہی یوز کروں گی اور اس کو کٹ لیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکس پروسس شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے بھندیو کی کٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کو گیس بہت کم ہے تو یہ ٹائم لگے گا اس کو بہت 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 اس کے بعد میں کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بعد میں ٹیماتر اور ہری میٹس کٹ سکتے ہیں اس کے بعد جب کو فرائی کر لوں گی اس کے بعد مزلیاں لازک میٹ کر کر اس کو بیشی نہ پرائی کر دوں گی آپ لوگ یہ سوچ رہے کہ میں بھلی آلک سے فرائی کیوں نہیں کی آپ کبھی میرے اس طریقے سے بھینڈی بنائیں تو اس میں بلکل بھی جو لیس ہوتی بھی ختم ہو جاتی بھینڈی اچھے طریقے سے فرائی ہو جاتی ہے اور سالن بھی ٹیسٹی بنتا ہے تو جو میں آپ کو ایک یہ شیئر کری کہ پیاز ہلکے سے فرائی کرنے کے بعد ٹیمارٹر اور ہری میٹ آئٹ کروں لیکن نہیں اب میں آپ بتاتی ہوں کہ پیاز آئٹ کرنے کے بعد جب ہلکے سے فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد میں بھینڈی آئٹ کر کے ان کو بھی پیاز کے ساتھ ہی فرائی کرلوں گی کیونکہ پیاز میٹ ہو جلدی جلدی فرائی ہو جاتے ہیں ٹائم میرے پاس صورت ہے اگر میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا اور بھینڈیاں بھی کرسپی بنیں گی ٹائم بچائیں اب پیاز جو فرائی ہو رہے ہیں یہ پیاز ہر ہر نمک کم ڈال بھینڈیاں پیاز ہر نمک کم ڈال ہر خلدی لال میرے پیاز ہر پیاز اور بھینڈی پیاز بھینڈیاں بھینڈیاں سکتے ہیں بھینڈیاں 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 اگر کورا بھینڈیاں پیاز ہر گنات کورا بھینڈیاں بھینڈیاں کلر کے لئے زیادہ نہیں ایڈ کرنی خلدی پسند بھی نہیں ہے زیادہ اور لال مرچ صرف اتنی کیونکہ سبز مرچ جتنی بھی ڈالیں وہ اتنی نقصان نہیں دیتی کہ لال مرچ جانا یہ زیادہ نقصان دیتی ہے مہدے کو ٹھیک ہے اس لئے مہدے کا خیال کریں اور اب میں اس کو چمچے لالوں گی اس میں مرچ خلدی ڈالنے کے بعد سارے انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد آپ پانچ منٹ اس کو اور لگیں گے اور ہمارا سالنڈ ریڈی ہو جائے گا بہت یمی اور ٹیسٹی ریڈی ہوگا میں آپ کو ٹیسٹ کرتے بلاس میں بتاؤں گی اس طریقے سے بنائیں اور دیکھئے بلکل اس میں لیس نہیں ہے اور الگ سے بھی میں نے فرائی نہیں کیا ایک ساتھ ہی فرائی کی ہیں اور اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز کاٹ کے مطلب پیاس ٹیمارٹر مرچ اور بھنڈی کاٹ کے آپ ایک ساتھ بھی جو ساتھ بھی دل دیں تو بھی یہ اچھے بن جاتی ہے تو یہ دیکھئے اب بلکل ہلکی فلیم پر جانا یہ بن رہی ہے تو آپ میں اس کو پور کر دوں گی پانچ منٹ کے بعد ہمارا سالن ہو جائے گا ریڈی اور پھر آپ کے ساتھ میں اس کی فائنل لک شیئر کروں گی کیچن میں وہ ساتھ بھی بہت گرمی ہے کیونکہ جب ہم کھانا بناتے ہیں کچھ بھی بناتے ہیں تو گرمی ابھی موسم بھی ہے گرمی کا تو اب میں آگئیوں روم میں اور پانچ منٹ بعد سالن ہوا ریڈی ہو جائے گا پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی پھر ہم لگوار لیں گے روٹیاں اور روٹیوں پر ہلکا سا لگا سا لگا دیسی گھی لگا کے ہلکا سا تو وہ زیادہ تندور کی روٹی جو ہوتی ہے وہ اچھا ابھی فریش میتھی نہیں آئی پھر میں آپ کو میتھی روٹی کی ریسپی شیئر کروں گی جو شوگر کے پیشنٹ ہیں جن کو ڈاکٹرز زیادہ ویجیٹیبلز کا کہتے ہیں وہ روٹی میں آپ کو بنانا بتاؤں گی وہ میں نے گاؤں میں دیکھی تھی مطلب بناتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا وہ لسی اور مکھن کے ساتھ گاؤں میں کھائی جاتی ہے اس آٹے میں پیاز میتھی سبز مرچ سوکر دھنیا پیسا ہوا نہیں ثابت نمک اور اس طرح کی انگریڈیونس پھر اس کو گوند آجاتا ہے اور جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ باریک باریک کٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد تندور پہ لگائی جاتا ہے مکھن اور لسی کے ساتھ کھائی جاتا ہے اچھا جی آپ کے گھر میں مکھیاں ہیں تو ہمارے گھر تو حالانکہ جتنا بھی نیٹ کر لیا جائے گھر کو پھر بھی یہ آتی ہیں اصل میں یہ آم اور خجور کے سیزن میں زیادہ ہوتی ہیں تو ایریٹیٹ کرتی رہتی ہیں بار بار جتنے بھی اسفائی ہو کچھ بھی ہو یہ آتی لازمی ہے بس شام کو یہ چلی جاتی ہیں اور مطلب دن کے ٹائم کافی ہوتی ہیں تو کوئی مکھی اگر سپری بھی کر دیا جائے تو یہ مر کے وہیں گر جاتی ہے مطلب کہ اور زیادہ گندگی ہو جاتی ہے تو تو اگر آپ کی پاس کوئی کوئی مکھیاں بگانے کا طریقہ ہے تو مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کو فالو کروں اور مکھیاں نہ آئیں تو کر لیتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو چیک کہ کس طریقے سے بنی ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گھی بھی آ چکا ہے اور اچھے سے ویجیٹیبلز بھی فرائے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ٹوٹی بھی نہیں ہے مطلب اکثر ٹوٹ جاتی ہیں ٹوٹتی تب ہے جب ہم غلط طریقے سے مطلب ہلاتے ہیں تو آپ اگر صحیح سے ہلائیں تو ٹوٹتی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اچھے سے بن گئی ابھی دو منٹ اور میں اس کو کور کر دوں گی تو مزید گھی بھی اوپر آ جائے گا اور مزید یہ لاسٹ ریڈی ہو جائیں گی اس کے بعد نمک میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا کیونکہ نمک کم تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بھنڈیا ہماری ہو چکے ہیں اب میں آنچ کر دوں گی بند اور بہت زیادہ فرائے کریں گے تو یہ بہت کم اور بلکل یہ ڈرائے ہو جائیں گی تو یہ اس طرح ہی اچھے لگتے ہیں آپ ایک دفعہ میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں تو یہ بہت یمی اور ٹیسٹی بنتی ہیں اور اب میں دوبارہ اس کو کر دوں گی کور تو تب تک روٹی آ جائیں گے پھر میں کھاؤں گی روٹی کے ساتھ جو کام تھا کھانا بنانے والا وہ ہو چکا ہے سالن بن چکا ہے اور بھنڈیاں بھی ریٹی ہو چکے ہیں بھنڈیاں آپ کو میں نے بتایا کہ میرے فیورٹ سبزی ہے اور فیورٹ اس لئے بھی ہے کہ بھنڈیاں جو ہیں وہ میرے ابو کو بہت پسند تھی اب وہ اس دنیا میں نہیں اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دیں آپ لوگ بھی ان کے لئے بہت ساری دعا کریں جو میرے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور کیونکہ میری امی بنایا کرتی تھی ان کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا تھا لیکن ٹیسٹ ایسا ہی ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ ملتا ہے سیم ٹیسٹ تو نہیں آتا لیکن تھوڑا تھوڑا ملتا ہے تو آپ بھی بنائیے آئی اوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں ووچ فل کیا کریں ویڈیو کو دعا میں یاد رکھیں پوزیٹیوٹی رکھیں اور ملتا ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ ایک اچھے ٹاپک اچھے ویلوگ کے ساتھ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ